موسیقی آداب دوستو سخن میں خوش آمدید میں ہوں وقاس عزیز اور آج ہم جس شاعر کی حوالے سے جس کی شاعری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جب بھی ان کا نام ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ہی ایک لفظ آتا ہے ذہن میں محبت بنیادی طور پر مجھ جیسے مبتدی نے ان سے محبت کشید کی ان کے شعروں سے ملا تو میں نہیں لیکن جو ان کے قریبی دوست رہے ساتھی رہے ان کے ہما سرباد کے جو لوگ تھے ان میں بڑا ایک بابقار نام اور اردو دنیا کا اردو عدب کا اعتبار جناب اختر عثمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ نے بک دیا عدیم حاشمی ایک تلسماتی شخصیت کے طور پر اپنی شائری کے حوالے سے اپنی جو ان کے باتیں ہم سنتے ہیں اس حوالے سے مجھ میرے ہما سرباد کے جو لوگ ہیں ان پر آ رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی زبانی بات ہو سب سے پہلے ان کے حوالے سے تو بڑا مناسب لے گا جب بھی اس کا امیج آتا ہے کوئی زہن میں تو ایک شرارتی بچے کا امیج آتا ہے ایک زدی بچے کا امیج آتا ہے اور تین شیر اس کے بے اپنے یاد آ رہے ہیں واہ واہ اتا ہو محبت ہو تو بے حد ہو جو نفت ہو تو بے حد ہو کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا واہ 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 عظیم اب تک وہی بچپن وہی تخریب کاری ہے کفس کو تور دیتا ہوں پرندے چھوڑ دیتا ہوں واہ 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 ہر ایک شاکھ نے کانٹوں کے تیر برسائے عظیم چوم کے چھوڑا گولار مینے بھی واہ 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 تو ظاہر ہے ہماری بات قریبی دوستی کیا بھائی پناہ کہنا چاہیے بڑے بھائی کی حیثیت سے ہوتے اور یہ اور بات ہے کہ مشورہ کرتے تھے تجربہ ہے جب انہوں نے پہلا تجربہ کیا تھا مقالمہ تو اس پر بڑے اعتراضات بھی ہوئے لیکن اس کی تطبع میں ایک پوری لہر چلی اور لوگوں نے مقالماتی غزلیں نکھیں پھر تزاداتی غزلیں آئیں پھر عدین نے اسحادزہ کی زمین میں پوری کتاب دے دی مختلف اسحادزہ کی زمینوں میں شیر اس نے کہے اور یادگار بھی کی دوابہ ترکش ترکش میں تو خیر ان کا پہلا مجموعہ ہے صحیح پاسلے ایسے بھی ہوں گے مشہور جون کی غزل ہے وہ بھی کتاب کا نام ہے اور ایک شیر ٹکرا بھی گیا تھا جون بھائی کا اور عدین بھائی کا اور وہ شیر آپ کو پتا ہوگا بہت پسدیک آتے جا رہے ہو بھی چھڑنے کا ہی راتا کردیا آتی جا رہی ہو جون بھائی کا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں میں سے کسی شاعر کو ایک شیر کی ضرورت کی ظاہر ہے اسیل شاعر ہیں دونوں اور عدین جو ہے وہ ذرا زیادہ جدید ہیں اور یوں کہنا چاہیے کہ ان کا جو کلمس ہے وہ ان کے باقی جو معاثرین ہیں ان کے مقابلے میں وسیع ہے لیکن اس کے باوجود وہ اتنے اگنورٹ کی ہوئا اگنورٹ اس لیے ہوئے کہ ابھی تک ایک تو کلیات نہیں آئی اس طرح کتابوں کے ایڈیشن جو ہے وہ نئے ایڈیشن ظاہر ہے ان کے جب تک زڑیاب اجازت نہیں دے گا تو آلنکہ زڑیاب لگا ہے اس نے مجھے کلیات دکھائی ہے اور اس پہ میں نے کچھ لکھا بھی ہے تو میرا خیانہ ایک مہینے ڈیڑھ میں ہے کہ اندر اندر ساں کلیات ان کے ادیم آشمی آ جائے ہیں تو میرے جو حوالے ان سے وہ ذاتی بھی ہیں آپ نے ان کی ہر کتاب دیکھا ہوگا میرا ذکر جی بلکل ایسی لیے یہ ہماری کچھ بختی آپ نے وقت دیئی ہے جب پہلا ترکش آیا ترکش آیا تو اس پر بھی ہم نے بہت خوبصور کی جب مقارمہ کا سلسلہ شروع ہوا تو عدیم سے میں نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہیں شاہری تو ہوتی مقارمہ تو اس نے کہا کہ میں مختلف ہونا چاہتا ہوں جدید رضل سے میں تنگ آ گیا اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈریک سلو نیا آنا چاہیے اچھا کلاسیکل تو وہ تھے ہی نہیں نہیں کلاسیکل تو کبھی نہیں پرسلوب ان کی لفظیات کلیتاً منفرد رہیں مختلف رہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مزاج میں جو تلخی تھی وہ شاعری میں بھی کہیں 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 نظر آتی ہے کہیں کہیں کیا ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے یا سوز ہے یا دل گرفتگی جس کو کہنا جائیں اور یا وہ غصہ ہے جو ان کی شاعری میں آپ کو نظر آئے گا اور میں نے جیسے کہا کہ ایک زدی نڑکا جو ہے وہ آؤ ان کی شاعری میں آپ کو لیکن وہ شیر کے ساتھ کتنے وابستہ تھے یہ ہم نے تیس سال کی رفاقت میں دیکھا ہے اور شیر پر وہ گفتگو کرنا میں بھی بہت کمال ہم لوگ روزانہ لیاقت باغ سے سکس تروڑ ان کے دھر تک پیدل آتے اور پیبل جاتے تھے اور پیشنٹ تھے تو ویسے بھی ہم پبلک جو ٹرانسکورٹ ہے اس پر سفر بھی کرتے اور عدیم جو ہے وہ ظاہرے چلنے کو جیتا بہتر وہ سمجھتے تھے اس لئے واپس اور اس دوران بہت گفتگو ہوا کرتے تھے مختلف شاعروں بھی بہت گفتگو ہوا کرتے تھے جب بھی ہم اکٹھے وہاں پہنچتے تھے جب بھی نئے جو ڈڑکے ہیں وہ آجاتے تھے تو عدیم کا پہلا جو سوال ہوا بھائی کوئی چیز کسی نے لکھی ہے اتنے مابستہ آدمی محمیز دینے والے ٹھیک ہے ہم سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہم سب اس کا حصہ نہیں اور دیفنیٹلی یہ انٹریو بھی یہیں سے نشر ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلے کے لوگ ان کے سینئرز بھی اور ان کے بعد کے لوگ بھی کافی زیادہ جو ہے انہیں بذیرائی بھی ملی مل بھی رہی ہے جون صاحب کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں ہم اس کے علاوہ پر پرورین چاکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں پھر آج بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن عدیم صاحب نے کیا مشاعریں اتنی نہیں پڑھے ان کے ریکارڈنگ نہیں تھی کیا انہیں پذیرائی کیوں نہیں ملے پذیرائی تو ایسی بات ہیں عدیم نے ایک زمانہ جو ان کا تھا اس میں آپ کو پتا ہے فنون کے زدید حضرت نمبر میں ان کی غزلیں فنون میں چھپا کرتی جی بعد میں آپ کو پتا ہے کسی وجہ سے ان کے تعلقات عدیم صاحب سے ایسے ہو گئے لیکن احترام کا دامن جو ہے کم از کم زبانی انہوں نے نہیں چھوڑا اچھا کچھ دیبات چی انہوں نے ایسے لکھے جو ورک کنٹرو ورشن تھے اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا نام جو تھا وہ ندیم کے وزن پہ عدیم کافیہ کر کے رکھا تھے جب ندیم صاحب نے کوئی زیادہ پذیرائی نہیں کی مکالماتی غزلوں کی تو وہ افینڈ ہو گئے حالانکہ عوام میں تو اس میں اس کو قبول عام مل گیا بہت زیادہ قبول عام مل گیا بس وہ عدیم کا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کے ذہن میں کوئی بات ایسی کہ یہ بندہ آپ جسٹس کے خلاف جا رہا ہے یہ انصاف کے خلاف جا رہا ہے تو میں اس کو گھر تک چھوڑ گیا یہ عدیم کی عادت تھی اور ان کے دباچوں سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اگر چاہیں تو ان دباچوں سے بھی سیکھ سکیں واہ 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 عدیم آشوی کا سب سے بڑا حوالہ غزل ہے سب سے بڑا حوالہ غزل ہے اچھا پھر کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جتنے مشہور گیت ہیں خاص طور پر علمگیر شو والے جو گیت ہیں جی جی علمگیر شو والے جو گیت ہیں وہ عدیم آشوی کے لکھے ہوئے اسی طرح آغوش جیسا ڈراما ان کا لکھا ہوا تھا پھر گیس آوز کی قسطیں کچھ لکھیں اور بہت زیادہ کام کیا ہے یہ دو سارے سوالوں کے جواب آپ نے ماشاءاللہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو چند مخصوص لوبیز ہیں جو اس وقت بھی عدد میں ان تھیں آج بھی ان ہیں وہ ایسے جنون لوگوں کو قلیتاً اور شہوری طور پر جو نہیں آگے آنے دیتی عدیم کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عدیم کا شہر زندہ ہے عدیم کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا عدیم کو لوگ یاد رہتے ہیں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سینئر اتنا سینئر شاعر جو ہے وہ اپنے فوری جونئر سے یعنی ہم لوگوں کے فوری جونئر سے ایک دن گھر میں تھا میں بیل بچی پاہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور میں نے اس کو تصویریں وغیرہ ظاہر ہم نے دیکھی تو میں نے پہچان لیا عدیم میں نے اپنا دروازوں وغیرہ کھولا اترائی ہوں تو بیٹھے ہم لوگ تو میں نے دیکھا کہ تو تھوڑا سا نہ سہمہ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ یا بات ہے کیوں کہتا ہے یار ایک کام کیا ہے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں لیکن تھوڑا سا نا مجھے وہ ہجاب ہے اور مجھے پھر اب وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب انسان اپنے جوش میں ہوتا ہے بعض اوقات ایسی چیزوں سے بھی اختلاف کرتا ہے جن کو غزم نہیں ہوتا ہے ان کو جانے دینا چاہیے بے شک درست کیا ہے لیکن ہم نے اس ریکارڈ کو درست کرنے کے لئے اس زمانے میں بھی اختلافات کی جو آج تک بھی اب لوگ کر رہے ہیں صحیح صحیح تو عدین نے مقالمے باری غزلیں کے سنائیں تو بڑی خوشگوار حیرت مجھے ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ کتنی ہیں تو اس نے بتایا کہ یہ کوئی پینتیس چھتیس ہو چکی ہے پینتیس چھتیس ہو چکی ہے تو اب نام کا مسئلہ پیش ہے میں نے کہا نام تو بنا بنایا مقالمہ اس کا نام ہوگا کیا بات ہے مقالمہ بنا بنایا نام ہے بنا بنایا نام ہے تو وہ پھر اس نے پوری غزلیں کی اور وہاں پہ وہ چھپی بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ غزلوں کے بعد سکیچ آتے ہیں اس میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری غزل میں جدید غزل تھا بانی کو اس کو کوئی تھوڑی سی حیرت نہیں ہوئی کہ اب اس نے نام کیا لے میں نے کہا مہیر انیس کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں میں نے انیس کے شیر کیا بات اس کو مختلف غزلوں سے سنائے آپ کو بتایا چوبیس غزلیں کھینکتان کے بلکل ایسے ہی ہے ہر بندے کو پتا نہیں ہے نیٹ پہ موجود ہیں بکھری ہوئی ہیں اور یہ تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اسادزہ بھی کہہ گئے کہ شکر ہے انیس غزل کی طرف نہیں آیا تو جیسے غالب نے اپنا مرسیہ ضائع کر دیا تھا اس کے مرسیہ سلمے کے تو خیر اس میں اس نے سکیچز بنایا جس میں سب سے پہلا سکیچ کیا بات ہے؟ پھر آتش کا تھا پھر غالب کا تھا پھر اس کے فوری سینئرز تھے ندیم صاحب فیض صاحب اور اس نے ندیم صاحب کا سکیچ فیض سے پہلے لگایا باپت کی اتنا وہ تھا تو بس ایریٹیشن باز وقت آپ کو چھوٹی سی بات پہ بھی ہو جاتی ہے اور وہ تو بہت بڑی بات واہ 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 اچھا وہ کتاب چھپی اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کچھ وزنیں افتر کو دیکھتے دیکھتے سنائیں لیکن جب وہ بھی اس پر جلوے کو کامیاب کا تو میں نے اس کتاب کو پھر میں اپنے پرانے کسابوں کی طرف بھاگا ہو یعنی خالد آمد 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 کی طرف اور انہوں نے بھی انڈورز کیا اس کو تو یہ کہانی ہے مکارما کے چھپنے کی عدیم دیکھیں اب ایک شیف تھا مثال کے طور پر عدیم آتی کہ پلٹ کے ایسا دیا ہے جواب میں نے بھی پلٹ کے ایسا دیا ہے جواب میں نے بھی چکا دیا ہے کچھ اب کے حساب میں نے بھی واہ 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 اگر کچھ اب کے بداوں یہ بھی مکمل آجائے پلٹ کے ایسا دیا ہے جواب میں نے بھی چکا دیا ہے کچھ اب کے حساب میں نے مکمل اگرکچہ اب کے مجائے مکمل آجائے تو بھاب اچھو حوند چکا دیا ہے مکمل حساب میں تکا دیا ہے مکمل حساب میں تو وہ نوٹ کرتا تھا چھوٹی چھوٹی بات بہت ساری ہماری 90 فیصد ایسی تجاویز تھی جو عدیم نے مانی 10 فیصد اسے لد کر دی ظاہرہ اس کا لاغ جو تھا وہ بلکل اور طرح کر دی اور ہمارا جو تھا وہ کلاسیکی تھا بلکہ میں اس کو چھیڑتا ملا رہا ہوں اور اس چھیڑے کی وجہ سے یہی وہ کتاب حسابتہ کی زمینوں والی سامنے لائی ورنہ وہ یہ تجربہ نہ کر دی سیسے اچھا بطور جائے اس پہ لینا چاہ رہا ہوں ایک بحث اس وقت بہت زیادہ ان ہے اور وہ ہیں کمپیریزن پہلا اس کے دو حصے ہیں سوال کے پہلا حصہ یہ ہے کیا جان اور عدیم کا کمپیریزن بنتا ہے نمبر ایک اچھا ٹھیک ہے بلکل نہیں بنتا دوسرا ناسک کی روایت کے یہ لوگ ہیں جان بھائی اس پہ خودعذیتی کا بہن ہے جیسے ذکر کیا وہ ان کے یہاں عدیم بلکل اور آدمی عدیم خودعذیتی سے نہیں گزار وہ کچھ چیز اس کو ٹیز کر دی چاہے وہ اس کے جو شیر میں نے شروع میں سنا ہے ان کو دیکھ لیں اچھا تو بھی کچھ اور اور ہے میں بھی کچھ اور اور ہوں جانے وہ تو کدھر گیا جانے وہ ہم کدھر گیا اب یہ بھی زمین جان ایلیا کی زمین لیکن عدیم نے اس میں اپنے پھول کھلائے اور عدیم کا شیر جو ہے وہ بولتا ہے اور جدید غزل کیسے انہیں نظر انداز کرتا ہے یعنی عدیم صاحب کے امکانات شیری امکانات اور معاملات وہ بہت بہتر اور بہت آگے کے ہیں جدید غزل میں عدیم آشوی ایک ایسا شاعر ہے جو شکیب جلالی کی روایت میں یا یوں کہنا چاہیے اقبال ساجد کی روایت میں وہ ایک بلکل مختلف قسم کا شاعر ہے اور وہ فن کو سمجھنے والا شاعر ہے ایسا نہیں ہے کہ جدید غزل گوہوں کی طرح بہت سارے جدید غزل گوہوں کی طرح وہ اپنے کلاسک کو نہ جانتا ہو جا انگریزی انگریزی مثال کے طور پر وہ جدید شعرہ انگریزی کے اس نے پڑے ہوئے اور انگریزی میں اس کی پھر ایک کتاب بھی آئی ہے ڈیانا کو اس کو ٹیبیوٹ دینے کے لیے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدیم آشوی غزل عدیم آشوی کو جدید غزل جو ہے وہ بولا نہیں سکتی عدیم آشوی بہت شکریہ سارا آپ کا اپنے وقت دیا دوستو مباحث ہمیشہ جو ہے وہ زندگی کو آگے بڑھانے اور بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں یقینا انٹرویوز کی یہ سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے عدیم آشوی صاحب کے حوالے سے یہ آج بارش کا پہلا قطرہ سمجھئے اور جیسا کہ مرشدہ فرمایا کہ ان کی کلیات جو ہے وہ چپنے کے مراحل سے گزر رہی ہے تو جیسے ہی وہ کلیات چپے گی اسے قبل بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے فن و شخصیت کے حوالے سے مزید بھی بات کر سکیں انٹرویوز کر سکیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ